بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جس طرح ہم نے میں نے آپ سے بادا کیا تھا کہ ہم نے این سی سی کی میٹنگ سارے صبحوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا لیکن ایس او پیس کے ساتھ اس پہ میں آج خاص طور پہ یہ جب اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کیومنیٹی اپنے ڈاکٹرز اپنی نیرسز جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہسپیٹلز کے اندر میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کھولنے کا تو مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن ورکرز جو ہسپیٹلز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا زیادہ مریض ہسپیٹلز میں جائیں گے اور جو اس وقت جہاد لڑے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز ہمارے ڈاکٹرز نیرسز تو ان کے اوپر پریشر پڑھنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی اسوسییشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی تو میں اس لیے آپ سے مخاطر ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے گھر والوں کے فیملیز کے بچے ہیں سب کے تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے لیکن میں اسی چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا اس سے ملک کیسے ٹیکل کریں کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ ایک مہینہ آپ لوگ ڈاؤن کریں یا دو مہینہ لوگ ڈاؤن کریں چلے تین مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے تین مہینے کی پیاری کر لیتے جو بھی ملکی رسورسز ہے وہ لگا دیتے لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس کے پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن کے یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے ہر وہ چیز کریں جدر لوگ جمع نہ ہوں اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ بند کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدر لوگ ڈاؤن ہے وہان پروونس جدر چائنہ نے سب سے کامیاب لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے وائرس پھر سے آ گئی ہے ساؤڈ کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ایک اور سپائک آ گئی ہے سنگاپور میں بھی یہ ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the virus اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اپنے میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لوگ ڈاؤن رکھیں آگے دو مہینے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کا بھی میں پر مازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا سٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس لوگ ڈاؤن سے جو بزنسز ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا پیکج دیا جرمنی نے ایک ہزار یوروز کا پیکج دیا جپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج دیا تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا لوگ ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کیومنیٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنہ نے کیا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ سٹسٹرکس دینا چاہتا ہوں ہماری لیبر لیبر فورس سروے یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر لیبر کی سروے کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی سروے کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے میند کش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈھائی کروڑ ایسے لیبر ہے کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ ڈھائی کروڑ لوگ ہیں جبکہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ہیں ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ ماش نہیں ہے اب یہ اگر دھائی کروڑ وہ مزدور ہے وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ ان کے کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں چھے کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کہیں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے اور اب یہاں سانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بورٹ نہیں کر سکے جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پچھائے ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹلز دیں گی تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کیلئے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کو پر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گے کیسز بڑھنے ہیں ابھی یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ان سی او سی جو ہمارا ادھا جو ایک ایسا اللہ کا میں مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایسا ایک ادھارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے صوبوں سے کوارڈنیٹ کرتا ہے جو ہر روز میڈیکل ریپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھ رہی ہے کس طرح بڑھ رہی ہے باہر سے کتنی ہیں ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتا ہے پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹری سے چیف منسٹر سے پوری کورڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹ ڈیلی اسیسمنٹ کیا ہیں ہفتے کی کیا ہیں مہینے کی کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے ابھی لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نا دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے مجھے ایس پرائم منسٹر دست طبعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شید ایکانومی کو بچا رہے ہوں ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولیں تو میں صرف آپ کو اب یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے ہوں وہ بتائیں گے اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کو ٹکل لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان دو ملکوں میں ہے دنیا میں جدر بھی پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپینز ایک طرف ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سبھال رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسئلہ مسائل امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہماری پروجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے میں نے جب آپ سے چوبیس اپرل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ چودہ میہ تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے اور جو اموات ہونی تھی جو فوت کیا ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری چوبیس اپرل کو پوجیکشنز تھی ساری باون ہزار باون ہزار باون ہزار ہماری انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو جو پرسوں گزری اس میں ہماری کیسز انفیکٹڈ کیتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری فودگیاں ہوئی ہیں سات سو ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پوجیکشنز تھی اور یہ دنیا سے مازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پی کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پوجیکشنز سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہسپیٹلز ہیں ان میں جگہیں ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہسپیٹلز پر پڑنا چاہیے لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم منٹلی پپیر رہے ہیں لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انٹ تک ہمارے جو ہسپیٹل فزیلیٹیز ہیں وہ اب جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو 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 ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گے اور اس کے اس کے مطابق جتنے لوگ ہسپیٹلز میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو جو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ ہسپیٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑھ لے گا ہمارے ہسپیٹل کے انٹینسیف کیئر کے اوپر ہسپیٹل میں وہ جدر جدر وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسیف کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جو انٹینسیف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترہ جو انٹینسیف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسیف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف سپیشلس دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں ہماد عزر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں ہم کھولتے جا رہے ہیں ایسو پیس کے ساتھ اور وہ وہ میں جو ایسو پیس پھر سے آپ کو کہہ دوں ایسو پیس کا مطلب یہ کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہیں یہ یہ شرائط ہے جس کے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایسو پیس کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اسی ہے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتے جدر جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزکار ملے تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایس او پیس کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوباز کرتے رہے ہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اسے وہ تقریباً پندرہ کورڈ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریہ ملتے رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کورڈ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریہ ملے گی اور وہ نوکریہ ملے گی کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے پیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر دی ہے ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہے میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اور بھی ذمہ داری ہے لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ پوری کیمپین کریں آگا کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود اتیاد نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے پاس اتینا پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صبحوں کے اندر یہ خدسیاں ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹرک میں انٹرڈسٹرک کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیز سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں ہماری ان سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر ان سی سیز میں جہاں در سارے وزیری آلہ اور چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب پیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں وہ جمعاتے ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تاک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے پر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی قدب اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے دیاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو بچھا رہے ہیں اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جدر دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک ایک دن کے اندر آٹھ اٹھ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند دے کی ائر ٹرانسپورٹ بند دے کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بڑے اس کا اثر پڑے گا اس کی ایکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے تو میں پھر سے آپ اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں جو پہلے اپنی پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لیں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں میرا جو پرائیم منسٹر کا جو ریلیف فانڈ ہے جسا میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر اور صرف بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوں تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں ہم نے ویریفائی کیے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرہ کا ہم چیک کرتے ہیں وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ ایک مہینے تک ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح جس طرح ہم چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائے گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا خاص طور پر کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پر کوشش کیا ہے ہر قسم کا انسینٹیو دے تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزدوروں کو روزگار ملے ہم سب جانتے ہیں بلکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوکے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز نیرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہیں جتنی بھی ہم آپ کو یہ اشورٹی دلواز سکے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں تو میں صرف جو ہم ہماری تیاری ہیں ہم یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر جو کپیسٹی بڑھائی جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی یہ پہلے تھی رہی پہ جو آئی سی ہیو اس کی کپیسٹی بڑھائی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ ہماری میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا پوجھ پڑا ہوا ہے ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر تبکہ دھیاری دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے اور ابھی جو ڈاکٹر زفر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانے لیتی ہیں مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری بچوں کو یا بچاری جو خواتین جو پریکنسی پہ مرتی ہیں اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی اور یہ پولیا یہ سارا غریب طبق پر پہنچ پڑتا ہے اور جتنی جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی اور یہ لوگ ڈاون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جاری اور ساری دنیا میں جن جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جاری ہے تو جب غربت بڑھے گی تو یہ ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبق میں اموات ہوں گی لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑھے ہوئے وہ ہے ایڈوکیشن ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے تو اسی ہے اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے کھولنا ہے جس طرح میں نے کہا یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہ کرونا کی جانے نہیں لگی ایک سال تک تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے طریقے اختیار کرنے ہے کہ ہم نے اب اس کے حد کیسے رہنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا سے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بلکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے تو ان کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے اپنے یونیورسٹی سٹوڈنس کا بھی دیکھنا ہے میں چاہوں گا سانیا آپ پلیز جو آپ ڈیٹ دے دیں جو اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے محید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر بتا دے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت فسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان بڑا مختصر ان کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہوں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوارڈینیشن سے اور ہر روز ان کی ان کے تینک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائسس سے ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو تو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں ہیں اگر آپ وہاں دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی ارگنائز طریقے سے سپکل رہے ہیں یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلیں اور یہاں تک پہنچیں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے لیکن اب تک جہاں پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو بتایا تقریباً اسی لاکھ خاندانوں کو پیسہ پچا دیا اس مشکل وقت میں اگر یہ نہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ارگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دھیاری دار بیروزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے دوسری چیز جو جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوارڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ ایفیکٹ ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھیں رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ سلسل چیک کیا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کی ہوتے ہوئے جدر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھیں اور میں اپنی ایکنومک ٹیم کو یہ بھی دع دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گری ہم نے اپنی لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں سارے برنس وگیر پہ دیکھ لیں چالیس پچاس پیصد زیادہ پٹرول اور ڈیزل پہنگ ہے پاکستان کی بنسبت تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی بجلی کا انہوں نے جو ابھی ہمارے نے بات کی کہ چھوٹے سمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے کتنی ہم بات ہیں کتنے لوگ وینٹی لیٹر پہ ہیں کتنے ہیں ایک پورا نیشنل کورڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں اب سے لے کے یہ سال کے اند تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائیسس سے آپ کے پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں آپ آپ جتنی اتیاد کریں گے اور میں جو جو ڈائیگر فورس ہے میں خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس تلوانا چاہیے پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کی چانس زیادہ ہے تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اکل سے کریں اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہاں ہی رہنا ہے اس لیے ہم جتنی اتیاد کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشر ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں دوسری چیز جتنی ہم اتیاد کریں گے ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں وہ خود اتیاد کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارا تو جوائن فیملی سسٹم ہے ہم تو ساری فیملی رہتی ہے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے ہے کہ اتیاد کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں اتیاد کر کے اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے میں خاص طور پر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے اور عید پڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ عید مختلف ہے اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھرم اتیاد کریں گے اور پھر میں ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم ثابت اتیاد کریں شکریہ اور پاکستان پاہندہ پاکستان شکریہ